اور اب بات کرتے ہیں کمار جل جاتی کی سرکار کمار جل جاتیوں کے لیے تمام طرح کی یوجنائیں چلا بھی رہی ہیں اور کروڑ روپے پانی کی طرح کھرچ بھی ہو رہے ہیں لیکن کیا اس جاتی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے کیا ان کا وکاس ہو رہا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ وکاس کی مکھے دھارہ سے وہ پوری طرح سے الگ ہو چکے ہیں دھم تری میں ایک کمار مہلا مان بائی کا گھر پہلے تو بارش کی وجہ سے ڈھہ گیا تھا مہلا پشاسن سے گوہا لگا چکی مدد کے لیے لیکن ہوا کچھ نہیں بارش کے موسم میں مان بائی کمار ایک جھوپڑی میں رہنے کے لیے مجبور ہے بیڈیتہ ابھی بھی سرکار سے آس لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یوجنہ کے تحت مکان ملے گا یا ٹوٹے مکان کی مرمت جل سے جل ہو سکے گی موسیقی پہلے سے بھی ماننی موکے منتری جگہ بھی اور کینڈرے سرکار کا بھی ایک پندرہ ستری کارکن چلتا ہے اس میں آدیوازی پرمیٹیو جو گروپ ہے ان کو پرکوکتہ سے کچھ ہم کو کچھ سویرہ دینا جیسا ان کا آواز اور ان کا باس رشن سامگری ہے اور اس کو آجیوکا کے لیے سادن اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک پرمنٹ بسانے کے لیے ہم کو کاری کرنا ہے جیسا لائٹ اور پیجل اور سکسا کے لیے پندرہ ستری کارکن چلتی کارکن کو نیمان سرے ہاں پر سمکشہ ہوتی ہے اگر ہم وہاں پر دیکھیں گے اگر کیا بھی سویدہ ہے وہاں پر نہیں ہے اس میں پرکوکتہ سے اس کو پوری کرنے کے لیے پورا کارکن کریں گے ہاں پریشان ہوئی ہے دو دن جھری کری گھر ہاں بھو سک گے گو جارہ آدمی ہرے کہاں کہ لے کچھ مرکھا تھا گھر بنائے لانی چکاں سا سا سان لماں کار تھانتے پانچائٹ والا ماندے بے نکرہی سے کئی سے کرو ابھی پال لانی ہاں اوچھا ہاں تھا تو ماننا کئی سے کرو اس نے جلی پال لے کے لان گو چھاں بھو سا سان تو نیدے وائچا پانچائٹ میں جا جائے کے بولن تو سرپانت تو دھائی نہیں ہاں ہاں پر گھر